جی دیکھیں شہر لاہور کا موسم اب کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ شہری خوشکوار فضاء میں سانس لینے کو ترس رہیں کیونکہ فضائی الودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اگر ائر کوالیٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر جائے تو کہا جاتا ہے کہ خطرناک صورتحال ہے لیکن اب لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 400 سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور آج لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 453 تک ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد لاہور دنیا کے الودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو ٹاؤن ہال کے علاقے میں ائر کوالیٹی انڈیکس 345 تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کے اطراف کے علاقوں میں ائر کوالیٹی انڈیکس 353 تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالیٹی انڈیکس میں اضافے کی وجہ سے شہریوں کو آنکھوں میں جلن گلے میں خراش اور سانس لینے جیسے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں جس سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے اور گھروں سے نکلتے ہوئے ماسک اور گلاسز کا استعمال کرے تاکہ سموک کے اثرات سے بچا جا سکے جبکہ سموک کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب بھی کافی زیادہ متحرک ہو چکی ہے اور ان تمام تر چیزوں پر پابندی آئیت کر دی ہے جس سے لاہور کی فضاء الودہ ہوئی ہو یعنی کہ فصلوں کی بکیار، ٹائر اور کورا کر کر جلانے پر پابندی ہوگی اور لاہور میں ٹریفک کا دباؤ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے جس سے فضائی الودگی میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو ان تمام تر گاڑیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جس سے نکلنے والا دھواں فضائی الودگی میں اضافہ کا باعث بنتی ہو جبکہ محکم موسمیات نے بھی پیش کوئی کر دی ہے کہ آئندہ چند روزک شہر لاہور کا موسم بھی خوش رہے گا بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے تو ایسے میں شہری یہ دعا کریں کہ شہر لاہور کا موسم تبدیل ہو اور بارش ہو کیونکہ بارش ہونے سے جو ہے ائر کوالیٹی انڈیکس میں خاصی کمی محسوس کی جا سکے گی اس وقت میں موسم کافی زیادہ خوشک ہے اور درجہ ہر عرط اس وقت سترہ ڈگری سینٹی بریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے